پیارے مہترم دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور نئی ناتے پاک دیکھنے کے لیے اس بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیجئے محمدی مرنے کے بعد میرا لاشا بھی پڑھے گا درود پاک کا نظرانہ محبت کے ساتھ پیش کیجئے اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم و صلو علیہ صلات وسلام علیکہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم منبع فیوز و براکت مجدد دین و ملت کشف القرامت جبل الاستقامت ایمان و عرفان کی چٹان سنیت کی شان اہل سنت کی جان سنیوں کی پہچان مارہرہ کی شان حضرت سیدنا آلہ حضرت امام احمد رزا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و الرزوان ارشاد فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا محبت سے بولو یار سبحان اللہ اگر بولیں گے تو انشاءاللہ بہت مزا آئے گا اتنا پیارا ماحول ہے آپ حضرات کا اتنا پیارا آپ لوگ سن رہے ہیں میں اپنے زبان میں اپنے الفاظ میں آپ کی تعریف نہیں کر سکتا ہوں اسی انداز کے ساتھ پورا پروگرام سنیں میرے بعد آل رسول شہزادہ غوث آزم حضرت علامہ و مولانا سید محمد رزوان میاں صاحب طبلہ کا بہت پیارا حسین اور جمیل خطاب آپ حضرات کو سماد کرنا ہے آلہ حضرت اپنے غوث کی تعریف کتنے پیارے الفاظ میں ارشاد فرماتے ہیں آپ کسی اچھی چیز کو دیکھیں تو انسان کی زبان سے اچانک نکل جاتا ہے واہ کیا بات ہے اچھا مکان انسان دیکھتا ہے کہنے لگتا ہے واہ کتنا پیارا مکان بنایا ہے کسی اچھی اللہ کی کسی اچھی مخلوق کو اگر انسان دیکھتا ہے تو اچانک اس کی زبان سے بے ساختہ یہ کلمہ نکل جایا کرتا ہے مگر جب میرے امام عشق و محبت سرکار آلہ حضرت کا قلم اٹھا جب آلہ حضرت نے واہ کیا تو تعجب کسی دنیا کی عام چیز پر نہ کیا آپ سرکار آلہ حضرت نے جب تعجب کا لفظ بولا تو تعجب کا لفظ اللہ تبارک و تعالی کی اس قدرت کاملہ کو دیکھنے کے بعد بولا کہ جس سرکار غوث آزم کی شان یہ ہے کہ جس کی حکومت کسکہ آسمانوں پر بھی چلتا ہے پانی پر بھی چلتا ہے جس کی ولایت صرف انسان ہی نہیں بلکہ چنان بھی مانتے ہیں حیوان بھی مانتے ہیں چرند بھی مانتے ہیں پرند بھی مانتے ہیں درخت اور پودے بھی مانتے ہیں پہتا ہوا پانی جس کی ولایت کو مانتا ہے جب میرا امام غوث آزم کی شان کو دیکھتا ہے تو آلہ حضرت کا قلم اٹھتا ہے واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہیں تلوہ تیرا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ ہوشیت مسلکِ آلہ حضرت زندہ واج واہ واہ آپ لوگ سننے کے لئے تیار ہیں سب لوگ موجود ہیں حاضر ہیں سب بیدار ہیں تو پورا مجمع دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں محبت سے کہیں سبحان اللہ دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں اور کہیں یا غوث اور محبت سے کہیں یا غوث یا غوث ماشاءاللہ کتنا پیارا حسین مجمع قاری آس محمد صاحب اللہ تبارک وطالعہ آپ سبوں کو سلامت رکھیں سیڈل ماشاءاللہ ہمارے عطیق بھائی ساؤن والے ان کے ساؤن کی میں تعریف اپنی زبان میں کیسے کروں بس ان کا ساؤن جہاں بھی ہوتا ہے ایک تو کامیاب ہونے کی دلیل ہمارے عطیق بھائی کا ساؤن بھی ہوتا ہے اور جس پروگرام کی نظامت قاری آس محمد کیفی جیسا نقیب اور جس کا شاعر ساجد بھائی جیسا شاعر ہو تو یقیناً وہ پروگرام کامیاب ضرور ہوتا ہے اب میں آپ حضرات کو انشاءاللہ سیرت غوثِ عظم کی کچھ جھلکیاں آپ کے سماعتوں تک پہنچاؤں گا میں چاہتا ہوں میں بھی سنہ خانِ غوثِ عظم میں اپنا نام لکھوں میں دیکھ رہا ہوں منقبتِ غوثِ عظم ابھی تک پڑھی نہیں گئی ہے شاید میں چاہتا ہوں چند اشار اگر آپ محبت سے سنیں تب تو میں حضور غوثِ عظم کی شان میں پڑھ دوں اجازت ہے آپ لوگوں کی محبت سے کہیں سبحان اللہ میں پیش کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیں خدا کے فضل سے ہم پر حسا یا غوثِ عظم کا محبت سے کہیں پیچھے والے حضرات بھی محبت سے کہیں سبحان اللہ خدا کے فضل سے ہم پر حسا یا غوثِ عظم کا خدا کے فضل سے ہم پر حسا یا غوثِ عظم کا ہمیں دو نو جہاں میں ہے ہمیں دو نو جہاں میں ہے سہارا غوثِ عظم کا خدا کے فضل سے ہم پر حسا یا غوثِ عظم کا حسا یا غوثِ عظم کا آپ کہیں گے کیا آپ کے پاس اس کا کوئی ثبوت ہے تو سنو میں حضور غوثِ عظم کا فرمان آپ کو سناتا ہوں میرے سرکار غوثِ عظم ارشاد فرماتے ہیں میرا ہاتھ میرا دست پاک میرے مرید کے سر پر ایسے سایہ کیے رہتا ہے جیسے زمین پر بسنے والوں پر آسمان کا سایہ ہوا کرتا ہے میرے سرکار غوثِ عظم کا دست پاک میرے سرکار غوثِ عظم کا سایہ سرکار غوثِ عظم کے مریدوں پر بلکل ایسے ہی ہوا کرتا ہے جیسے آسمان سایہ کیا کرتا ہے اب میں پیش کرتا ہوں شیر اگلا ملاحظہ فرمائیں پورا مجمع محبت سے بولے سبحان اللہ اب میں دوسرے ترنم میں اس کو پڑھتا ہوں انشاءاللہ اور بھی زیادہ مزہ آئے گا خدا کے خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ ہوا سے عظم کا خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ ہوا سے عظم کا خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ ہوا سے عظم کا خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ ہوا سے عظم کا خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ ہوا سے عظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے ہمیں دونوں جہاں میں ہے ساہارا خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ ہوا سے عظم کا اور میرے سرکار خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ ہوا سے عظم ارشاد فرماتے ہیں اے میرے مرید تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اگر تو میرے سلسلہ قادریہ میں مرید ہو گیا ہے جب تو مر جائے گا قبر میں جب تو اپنی جائے گا قسم خدا کی اللہ تبارہ کا وطالہ میری نسبت تیرے درمیان جو ہے تیرے ساتھ جو میری نسبت ہے مولا میری نسبت کو دیکھے گا اور تیری مخفضت فرما دے گا تو اپنی قبر میں جب جائے گا تو قبر میں لے کر کے قیامت کے دن تک جس دن سے تو قبر میں دفن ہوا ہے آرام کی نیند سوتا رہے گا تو شایر نے اسی کی ترجمانی کرتے ہوئے بڑا خوبصورت شیر پیش کیا ہے ملاحظہ فرمائیں کہ مریدی لا تخف کہہ کر تسلیدی غلاموں کو مریدی لا تخف کہہ کر تسلیدی غلاموں کو مریدی لا تخف کہہ کر تسلیدی غلاموں کو ارے قیاما تک رہے بے خوف قیاما تک رہے بے خوف بندہ غوثِ آزم کا خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایا غوثِ آزم کا اور یہ شیر بہت خوبصورت شیر ہے اور ایمان اور عقیدے کو ترو تازہ کر دینے والا شیر ہے میں پیش کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیں ایک عاشقِ غوثِ آزم اپنے اہلِ خانہ کو کیا وسیعت کرتا ہے انتقال کرنے سے پہلے وہ کہتا ہے اے میرے عزیزو جب میرا انتقال ہو جائے تو تم میرے کفن پر کسی دنیا دار کا نام مت لکھنا بلکہ میرے کفن پر میرے غوث کا نام لکھ دینا میرے غوث کی نسبت جب قبر میں لے کر کہ میں جاؤں گا قسم خدا کے فرشتے دیکھیں گے اور دیکھنے کے بعد میرے غوثِ آزم کے نام کے صدقے سے قیامت تک کے لیے مجھ کو چین کی نین سلا دیں گے میں پہلے پیش کر دوں ایک حضور غوثِ آزم کا خادم تھا جو حضور غوثِ آزم کی خدمت کیا کرتا تخاص کر کے میرے سرکارِ غوثِ آزم کے کپڑوں کو وہ دھویا کرتا تھا اللہ اکبر آلہ حضرت نے فتاوہ رضویہ شریف میں اس واقعے کو نقل کیا اور اعتراض کرنے والوں کا بھی ذکر سرکارِ آلہ حضرت نے کیا آپ بیان فرماتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ کہاں سے ثابت ہے کہ اس دھوبی کے ساتھ غوثِ آزم کے اس طرح کا معاملہ ہوا تو آلہ حضرت فرماتے ہیں جو باتیں اولیاء اکرام سے منصوب ہوا کرتی ہیں ان پر دلیل نہیں مانگی جاتی ہے بلکہ ان کو قبول کیا جاتی ہے اے اے بابا بابا کیا بات ہے ایک میرے سرکارِ غوثِ آزم کا خادم جو کپڑوں کو دھلتا تھا اس کا انتقال ہوا آپ نے بھی سنا ہوگا جب انتقال ہوا قبر میں گیا قبر میں جانے کے بعد قبر کے تین سوال ہر ایک انسان سے ہوتے ہیں من کر نکیر آگئے سوال آتے ہیں قبر کرنے کے لئے آنے کے بعد پوچھا فریشتوں نے مر رب کا اے بندے بتا تیرا رب کون ہے دوسرا سوال کیا مادینوں کا بتا تیرا دین کیا ہے دیسرا سوال کرتے ہیں ما کنت تقولو فی حاضر رجل بتا تو ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا پہلا سوال کیا تو وہ حضور غوثِ آزم کے خادم اور منید نے کہا کہ میں غوثِ آزم کا مرید ہوں سبحان اللہ دوسرا سوال کیا پھر اس مرید نے کہا میں سرکارِ غوثِ آزم کا مرید ہوں تیسرا سوال کیا دیسرے سوال کے جواب میں بھی وہی جواب دیا میں سرکارِ غوثِ آزم کا مرید ہوں من کر نکیر نے اللہ کی بارگاہ میں بندہ آتا تھا اگر ایمان والا ہوتا تھا وہ کہا کرتا تھا ربی اللہ میرا رب اللہ ہے دوسرے سوال کا جواب دیتا تھا دینی الاسلام میرا دین اسلام ہے مولانا تو یہ تیرا ذکر کر رہا ہے نہ تیرے نبی کے دین کا ذکر کر رہا ہے نہ یہ تیرے نبی کو مان رہا ہے نہ یہ تیرے نبی کا نام لے رہا ہے اے رب زلجلال بتا تو سہیں آخر اس کا کرنا کیا ہے اے مولا تو فیصلہ فرما دے اے رب زلجلال تو حکم فرما دے میرے اللہ کی رحمت کو جوشا گیا اللہ کی رحمت نے پکارا اے فرش تو کیا ہوا اگر اس نے میرا نام نہ لیا تو کیا ہوا اے میرے فرش تو کیا ہوا اگر اس نے میرے نبی کا نام نہ لیا تو کیا ہوا اس نے میرے بندے غوثِ آزم کا نام تو لیا ہے میری رحمت کو جوشا گیا ہے میں نے اپنے بندے عبدالقادر کی نسبت سے اس کی مغفرت فرما دے تکبیر نعرے غوثیت فیضان غوثیت عظم مسلکِ علیہ حضرت مفصی آفتاب علم صاحب مندری نعرے تکبیر سبحان اللہ سبحان اللہ تو یہ واقعہ سچا ہے اللہ اکبر سرکار غوثیت عظم کی شان جب سنوگے تو مچل جاؤگے پورا مجمع اور محب سے کہے سبحان اللہ اب میں شیر پیش کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیں عزیزو کر چکو تیار جب میرے جنازے کو 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 تو لکھ دیں نا کا فن پہ نام تو لکھ دیں نا کا فن پہ نام میوالا غوثیت عظم کا خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایا غوثیت عظم کا خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایا غوثیت عظم کا اور بہت خوبصورت شیر پیش کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیں کہ ہماری علاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے نبی کے غلاموں غوث عظم کے چانے والوں آپ اس پروگرام میں آئے ہو میرے غوث کو پکارو قسم خدا کی غوث کو پکارو گے میرے غوث مدد فرمانے چلے آئیں گے کیسی مدد فرمائیں گے آس محمد بھائی میرے سرکار غوث عظم کا قول ہے جب میرا مرید مجھ کو پکارتا ہے اگر وہ مغرب سے پکار رہا ہو اور میں مشرق میں ہوں تو میں اپنے مرید کی مدد کرنے کے لیے مغرب میں پہنچ جاتا ہوں ہم میں شیر پیش کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیں ہماری الاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے ہماری الاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے ہماری الاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے مصیبت ٹال دینا کام مصیبت ٹال دینا کام لے کس کا غوث عظم کا خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایا غوث سے آزم کا خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایا غوث سے آزم کا آپ جنت کا نقشہ میں آپ کی سماتوں تک پہنچاتا ہوں ایک عاشق غوث اور ورہ جب جنت میں جا رہا ہوگا فرشتے روکیں گے بوچھیں گے کہ بھائی تم جنت میں کیوں جا رہے ہو جنت میں جانے کی اجازت تم کو کس سے ملی ہے تو حضور غوث عظم کا غلام کہے گا کہ میں کسی دنیا دار کے کہنے سے نہیں حضور غوث عظم کے فرمان سے جنت میں جا رہا ہوں میرے آقا غوث عظم ارشاد فرماتے ہیں جو میرا مرید ہوگا میں اس کو اپنے ساتھ جنت میں لے کر کے چلا جاؤں گا اب شاید میں ترجمانی پیش کی ہے میں آپ کی سماعتوں تک پہنچاتا ہوں ملاحظہ فرمائیں فرش توراکتے کیوں ہو ہمیں جنت میں جانے سے فرش توراکتے کیوں ہو ہمیں جنت میں جانے سے فرش توراکتے کیوں ہو ہمیں جنت میں جانے سے یہ دیکھو ہاتھ میں دامن یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا خوص آزم کا خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایا غوص آزم کا خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایا غوص آزم کا آخری شیر میں پیش کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیں وہ کہہ کر کم بیزن اللہ جلا دیتے ہیں مردوں کو ایک تھوکر میرے غوص لگاتے ہیں مرا ہوا انسان بھی اٹھ کر کے کھلا ہو جاتا ہے وہ کہہ کر کم بیزن اللہ جلا دیتے ہیں مردوں کو وہ کہہ کر کم بیزن اللہ جلا دیتے ہیں مردوں کو بہت مشروب وہ رہے احیاء بہت مشروب وہ رہے احیاء اے موتا غوص آزم کا خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایا غوص آزم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوص آزم کا یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا غوص آزم کا بہت مشروب